شکر کی بیماری کو کہتے ہیں سائلنٹ کلر خاموش قاتل بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام نارزمان شیخ ہے اور میں سرسیل میٹیکل کالیج میں پروفیسر آف میڈیسن کے طور پر کام کرتا ہوں اور شام کو ایویننگ میں میڈی لینک دو تلوار کلیفٹر میں کلینک ہے آج ہم بات کریں گے تھارائٹ کی موضوع پر تھارائٹ ایک غدود ہے جو یہاں پہ ایک بٹر فلائی تیتلی کی شکل کا ہوتا ہے اور وہ ہارمون پروڈیس کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں تھاروکسن تو اتنے بارک بارک ہوتی ہیں یہ جو کیمیکل ہیں تھاروکسن اب اس تھارائٹ میں کئی گڑ بڑ ہو سکتی ہیں ہائپر ہو سکتا ہے ہائپر کا مطلب ہے زیادہ فنکشن کرنا پھر ہائپو ہو سکتا ہے جس کا مطلب ہے کم فنکشن کرنا پھر کبھی کبھی کینسر بھی ہو جاتے ہیں اور پانچھے قسم کی کینسر تھارائٹ میں ہو سکتے ہیں تو ان تین امراض سے آج ہم لیں کی ہائپو تھارائٹ اسم کچھ ہم ٹیسٹ کراتے ہیں امومن فری ٹی ٹی فری ٹی فور او ٹی ایس ایج ہوتا ہے اگر ہائپو تھارائٹ کا شک ہو تو فری ٹی ٹی امومن نہیں کراتی فری ٹی فور او ٹی ایس ایج کراتے ہیں اس کے علاوہ اگر گوائٹر ہو گوائٹر کا مطلب ہے کہ تھارائٹ سوچ جاتا ہے باہر نکل آتا ہے نظر آتا ہے ویسے بھی تھارائٹ ہے مگر ہمیں نظر نہیں آتا تو تھوک نکلیں سوالو کریں یا کھانا کھائیں تو اوپر نیچے ہوتا ہے باقایدے نظر آتا ہے کبھی کبھی اس میں نوڈل بن جاتے ہیں نوڈل اوبار بن جاتے ہیں گھٹلیاں پڑ جاتے ہیں اگر ایک ہو تو اس کو کہتے ہیں سنگل نوڈل کوائٹر اگر ملٹیپل ہو تو ملٹی نوڈل کوائٹر ہو تو الٹرا ساؤنڈ کے مدد سے دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ گڑا ہے وہاں پہ چھوٹی سی سوئی چپو کے اس کی بائپسی لیتے ہیں اور رولے موٹل میں پتا چلتا ہے کہ اندر کیا ہے اس میں آیا یہ ہلکی قسم کا ہے کوائٹر جس کا کوئی فکر نہیں ہوتا یا خدا نہ خاصہ کوئی کینسر وغیرہ یا اس طرح کی تو صورتحال نہیں ہے وہ سارا ہنڈیڈ پرسینٹ گولڈ سنڈرڈ ڈیسٹ ہے بائپسی وہ فائنڈ ڈیڈل اسپاریشن کہتے ہیں اس کو ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کبھی کبھی کنجرائٹل ہوتا ہے بیدائشی عمومن کبھی کبھی بہرپن کے ساتھ بھی ہوتا ہے پتھارائٹرزم پھر ہم ایک ورڈ ڈیوز کرتے ہیں آئی ٹوجینک یعنی کسی سرچن کی غلطی کی وجہ سے یا ریڈیو آئیڈ انتھراپی مل گئی پہلے ہائپر تھا ریڈیو آئیڈ انتھراپی ملی یا پہلے نوٹیوک تھے ہائپر تھارائٹرزم تھا سرجری ہو گئی اس کی وجہ سے بھی کچھ عرصے کے بعد ہائپو تھارائٹرزم ہو جاتا ہے پھر ہم اس کو تھاروک سنسٹیٹ کرتے ہیں اس میں ایک دو باتیں لازمی ہیں کہ جس طرح انسولین کا ڈوز یا شگر کی گولیوں کا ڈوز ایک جیسا نہیں ہوتا ہر مریض کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور ایک مریض میں ڈیفرنٹ ٹائم پہ ڈیفرنٹ ڈوز ہوتا ہے کبھی کم گولیوں کی ضرورت پڑتی ہے کبھی زیادہ کی بلکل اسی طرح تھاروکسن نام کی ڈیبریٹ آتی ہے جو اس بیماری میں دیتے ہیں وہ کبھی آتی سے بھی کام چل جاتا ہے کبھی پانک چھے گولیاں بھی دینی پڑتی ہیں مگر جب بھی دیں تو ایک ساتھ دیں چوبیس گھنٹے میں ایک ہی وقت میں ساری گولی اور ناشتے سے ایک گھنٹے کے بعد تو بڑا آسان مگری لائف لانگ ٹریٹمنٹ ہے جس طرح شگر کی بیماری میں دوائیں ختم نہیں ہوتی اس طرح اس میں بھی ختم نہیں ہوتا مرض کبھی بھی پوری زندگی عمومان یہ لینی پڑتی ہے سبا ایک تو کنڈیشن ہے جیسے کبھی کبھی پرگننسی کے بعد ڈیلیوری ہوتی ہے ڈیلیوری کے بعد آٹو ایمیون سسٹم تھوڑا ڈسٹرپ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہائپو تھاریٹ ہوتا ہے پوسٹ پارٹم ہائپو تھاریٹ کہتے ہیں اسے وہ چند مہیروں میں خود بخود سہی ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہائپو تھاریٹ کا علاج کرتے ہیں آپ نے تھارک ٹیسٹ سہی آگئے مریض کہتا ہے میں ٹھیک نہیں ہو تو اس صورت میں پھر وہ دوسری کنڈیشنز جو ہوتی ہیں ڈیشنز ڈیزیز، ہلاک ڈیزیز وغیرہ یا پرنیشہ سانیمیاں وہ ان کا بھی علاج کرنا پڑتا ہے ٹائیکنس کے بعد باقی ہم اگلے پروگرام میں چھلا ملکات کریں گے اگلے پروگرام میں ہم ہائپر تھاریٹیزم پہ بولیں گے بہتوانے